کہ آپ جو ساڑھے بارہ کروڑ عمام کا یہ صوبہ ہے آپ اپنی بیٹ گورننس کو چھپانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف پہ ملبہ ڈالنے جا رہی ہیں اور ہمیشہ ڈالتی ہیں میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جتنا بھی چھے مہینے سات مہینے آپ نے گزارے آپ نے سوائے الزام تراشی کے اور پاکستان تحریک انصاف کی کردار کشی اور ان کی ریپریزنٹیٹیو ان کے الیکٹیبلز ان کے ایم پی ایز ان کے ورکرز پہ چھاپے مروانے کے علاوہ مجھے کوئی ایک کام بتا دیں جو کہ آپ نے کیا ہو محترمہ جس جس کو جس جماعت کو آپ دہشتگرد کہہ رہی ہیں دہشتگرد جماعت تو میں اور جس طرح آپ خواتین کے حقوق کی علمبردار بنی بیٹھی ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی جماعت کی ذہنیت شروع ہوتی ہے جب سے آپ نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی تصویریں جہازوں سے گرائیں تھی اس وقت سے آپ کو خواتین کے متعلق آپ کی ذہنیت آپ کی جماعت کی ذہنیت اس وقت آپ کے والد صاحب تھے آپ کی جماعت بھی وہی ہیں تو اس کے بعد اگر آپ خواتین کی اتنی زیادہ حقوق کی علمبردار ہیں تو کیا ڈاکٹر یاسمین راشد خواتین نہیں ہیں کیا آلیہ حمزہ خاتون نہیں ہیں کیا زرتاج گل خاتون نہیں ہیں کیا سنم جاویز خاتون نہیں ہیں اور ہماری جس طرح ڈاکٹر زرکا کے بیٹے کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر خواتین کے حقوق کی علمبردار بن کے اپنی سیاست چمکانا چاہتی ہیں تو پورے صوبے کی خواتین ہیں آپ ایک ٹک ٹاک پہ اپنا صوبہ چلانے کی کوشش کر رہی ہیں تین چار پانچ لوگ آپ کو ہر شام کو سب اچھا کی رپورٹ دے دیتے ہیں ایک کالج کا واقعہ ہے دیکھیں یہ انسٹیوشنز ہیں میں اس میں پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں کروں گا ان انسٹیوشنز کو آپ کیوں برباد کر رہے ہیں چاہے پرائیویٹ انسٹیوشن ہو چاہے سرکاری انسٹیوشن ہو آپ اس کو اپنی سیاست کی نظر رہ کے جا رہے ہیں آپ کو شرم کرنی چاہیے لوگ ان انسٹیوشنز نے کالج بار نہیں کرے گا آپ کے کیبنٹ کہہ رہی ہے آپ کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ واقعہ ہوا ہے اللہ کرے وہ واقعہ نہ ہو ہم سب ماں بہنے والے ہیں میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کر رہا ہوں ہمیں یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے اور آپ ان واقعات میں آپ سیاست چمکا رہی ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کو کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لڑکے ہیں سارے پنجاب میں جو اتجاج ہو رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے دو دن میں مینج کر دی ہے آپ اپنی بیٹ گورننس کو اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے محترمہ جس آپ کچھ کر رہی ہیں آپ خواتین کے معاملے پر آپ سیاست چمکانے کی کوشش کر رہی ہیں جو ادارے بھی ہوتے ہیں جس میں نام نہیں لوں گا چاہے کو سرکاری ادارہ ہو آپ اس کو اپنی سیاست میں لے کے جا رہی ہیں کیا آپ کی منسٹر سہبان جو ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو اس دن کیا تھا آپ کی پولیس کا پوائنٹ آف ویو اس دن کیا تھا آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے آپ نے کالج کسی اور کا واقعہ ہے آپ نے ایک محترمہ کو اپنے ساتھ بٹھا دیا جو جس کا اس کالج کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے آپ یہ کیا کر رہی ہیں آپ اب تعلیمی اداروں کو سیاست میں گزید رہی ہیں ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں لیکن یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے آپ کی جو پولیس ہے اس کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم ہم اس اس معاملے میں ہم سیاست نہیں چمکائیں گے لیکن آپ ڈریکٹ متہ ڈال رہی ہیں آئی ایس ایف پہ آپ ڈریکٹ متہ ڈال رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ جو کہ سنگل ناجس پارٹی ہے اور آپ اپنی نائلی کو چھپا رہی ہیں اس وقت آپ کی کہاں گئی تھی جمہوریت اور خواتین کی عزت جب آپ نے ہماری خواتین کو گسیٹا کل زرتاج گل کو ڈرہ غازی خان میں وہ ہماری پارلیمانی لیڈر ہیں گسیٹا گیا ہمارے ایم بی ایز اس وقت اس وقت اسیملی میں ان کو اغوا کیا ہوا ہے اور وہ اس وقت بھی بیچارے ڈر کے بارے کوئی نہیں آ رہے اور کوئی کیوں کو آپ نے ہائٹ کیا ہوا ہے اور یہ آپ اس وقت آپ سارا مدہ ہمارے اوپر ڈال رہی ہیں آپ کو شرم کرنے چاہیے پورے پنجاب میں ایک آپ پورے پنجاب میں ایک طالب علموں کی کمیونٹی اٹھ رہی ہے آپ کو ان کے ساتھ مذاقرات کریں آپ مدعویٰ کریں آپ اس میں انسٹویشنز کو بھی بدنام کر رہی ہیں اور ایک ایسے انسٹویشن جن میں بڑے اچھے اچھے بچے پڑے ہیں بڑے اچھے اچھے آہ لوگوں نے وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو سیاست میں لے کے آ رہی ہیں آپ اپنی لسٹ میں جنرلسٹ کا نام جنہوں نے اتجاج کور کیا ہے ان کے نام آپ نے لسٹوں میں ڈال دیئے ہیں آپ نے بے گناہ بچوں کے نام آپ لسٹوں میں ڈال رہے ہیں آپ ان کو تھیٹ کر رہی ہے کہ آپ اتجاج کریں گے تو ہم آپ کے والدین کو اٹھا لیں گی یہ کون سا طریقہ ہے یہ آپ کی گوڈ گورننس ہے آپ ایک مددہ پہ آپ آپ نے کل پریس کانفرنس کر دی اور اس پریس کانفرنس میں آپ نے ایک جماعت کو جو سنگل ناجسٹ اس وقت جماعت ہے پورے پاکستان کی آپ نے ایک ہلکی الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ دہشتگرد ہیں دہشتگردی تیارہ غواہ کس نے کروایا تھا جنرل پروید مشرف کا چوبیس گھنٹے تو وہ تیارہ ہوا میں رہا تھا دہشتگردی کے پرچے کس پہ ہوئے تھے دیکھیں آپ پہلے اپنے اندر جھانکیں محترمہ آپ کو پہلے اپنی جماعت کے اندر اپنے اپنی منٹیلیٹی کو دیکھنا چاہیے ہم کسی بچی کے ہم ماں بہنوں والے ہیں اور میں انتہائی دکھی دل کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں آج دن تک تین دن گزر گئے ہم نے اس بچی کے متعلق یا واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہم اس بچی کے متعلق ہم نے اس لیے نہیں بات کی کہ ہم عزتدار لوگ ہیں آپ بھی ماں بہنے والی ہیں آپ کو نہیں چاہیے کہ اس قسم کی باتوں پر آپ پریس کارفرنسز کریں آپ سے خود صوبہ سبھالا نہیں جا رہا آپ جب سے آپ چیف منسٹر بنی ہیں صوبے کے اندر بہران ہیں لوگ ادھر مر رہے ہیں لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں لوگ بیٹ گورنر سے مر رہے ہیں تو آپ آپ الزام دے رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ ہم تو آپ کا بھی شکاہ رہے ہیں اور ڈالے والوں کا بھی شکاہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف تو جو فستائیت اس فستائیت میں جو مقابلہ کر رہی ہے آپ کی اس ناجائز حکومت کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی اور جماعت ہو دی تو وہ کرش ہو جاتی ہمارے ورکرز کھڑے ہیں ہمارے ایم پی ایس کھڑے ہیں ہمارے ایم ایس کھڑے ہیں ہمارے جتنے سٹیپ ہولڈر ہیں سینیٹرز ہیں ہمارے جتنے لوگ ہیں ہمارے بھائی ہمارے خان صاحب کے جتنی بھی فالوورز ہیں بلکہ پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کی اقیق کون سی ایم کو کی جنت میں رہتی ہے محترمہ آپ نے کل جو پریس کانفرنس کی ہے اپنے صوبے میں ایک آگ لگانے کی کوشش کی ہے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ انسٹوٹیوشنز کو تباہ کر رہی ہیں آپ سرکاری انسٹوٹیوشنز کی ایک محترمہ کو پاس بٹھا کے آپ بات کر رہی ہیں نرجی کالج کی آپ کے منسٹر صحبان اور بات کر رہی ہیں آپ کے جو مقولی سے وہ اور بات کر رہی ہیں آپ اور بات کر رہے ہیں اس سے آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں اسے تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ انسٹوٹیوشنز کو تباہ کر رہی ہیں بطور انسٹوٹیوشنز کوئی نہیں چاہتا کہ ان کے انسٹوٹیوشنز میں یا اداروں میں یہ کام ہو اگر اس دن آپ کا رویہ پولیس کی آپ کا رویہ طالب علموں کے ساتھ بہتر ہوتا بچے ہیں وہ ان بچوں کو آپ مار کے ان پہ ایف آئی آرز دے کے آپ ایک پوری اگلی نسل کو خراب کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں آپ ذمہ دار ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی بیڈ گورننس کو چھپانے کے لیے آپ کوئی انتہائی اقدام اٹھائیں گے جس طرح جو ناجائز آئینی ترمیم آپ کرنے جا رہی ہیں ہماری ایپٹی پارلیمانی لیڈر کی بیگم کو آپ نے رات کو ایک عزتدار لوگ ہے ان کو اٹھایا گیا اس کے بعد ہمارے ایم پی ایس غائب ہیں اس وقت تک وہ نہیں ہمیں مل رہے ہیں ہمارے ایم ای ایس کی گھروں میں جس طرح چھاپے پڑ رہے ہیں ایک فوکل پرسن تھے انتظار صاحب ان کو وہ غائب ہیں تو آپ کی آپ کس قسم کی جسٹیفیکیشن دے رہی تھی کہ مجھے محترمہ آپ کے رحم آ رہا ہے آپ نے صوبے کو ساڑھے بارہ خرون عوام کے صوبے کو آپ نے اس وقت ان کی آپ گوڈ گورننس اس کے لائی لارڈر کو آپ نے برباد کر کے رکھ دیا ہے ابھی میں آ رہا تھا تو آپ کا آئی جی بھی آپ پروٹوکول لگانے لگ گیا ہے جب آپ کے ان سہوان کو عوام سے اتنا خطرہ ہے تو ان کی لئے لیے لیے سڑکیں بنوا دیں دیکھیں بعد سیاست کی کریں تعمیری تنقید کریں خدارہ ان انسٹیوشن کو سیاست کے اندر نہ لے کے آئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسٹیوشن کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے میں یہ قطر نہیں کہوں گا کہ کوئی انسٹیوشن اس کا ذمہ دار ہوتا ہے لیکن آپ اس میں ایک ایسا گھناونہ گردار ادا کر رہی ہیں کہ آپ ایک لڑائی ڈال رہی ہیں سٹوڈنٹس اور اتازہ کی اور انسٹیوشن کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سٹوڈنٹس کے جذبات ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں بٹ ان کی ہر اس کام کے ساتھ ہیں جو ان کا رائٹ ہے جو ان کا حق ہے ہم کسی بچے کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جا کے قانون کو ہاتھ میں لے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس قسم کی جماعت ہے ہم نے بطور اتجاج اس بوگس الیکشن میں حصہ لیا ہم ایک جمہوری پارٹی ہم سے نشان چھینا گیا ہم نے الیکشن میں حصہ لیا ہم نے اس جماعت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم نے آپ کی فستائیت کے باوجود مقابلہ کیا آپ ہمارے ایم این ایس کو جنسیز کی مدد سے جو آپ حال کر رہی ہیں جس طرح آپ اداروں کو مسیوز کر رہی ہیں صرف آپ تعلیمی ادارے رہ گئے تھے وہ آپ تعلیمی اداروں میں بھی اب غص آئی ہیں سیاست کو تو سیاست کو علیتہ ہونے تھے ان ان اداروں سے سیاست کو آپ نکالیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جنرلسٹ پہ آپ نے لسٹ میں مجھے پتہ چلے کوئی نام ڈالے ہیں جو طالب علموں کے نام ڈالے ہیں ہم طالب علموں کے آپ آپ جو مستقبل ہے پاکستان کا ان کو آپ خراب کر رہی ہیں جس طرح آپ نے پچھلے دنوں میں ایک نواز شریف فورس بنانے کی کوشش کی ہے جو اسیمبلی سے آپ نے پاس کروایا ہے اس میں ہم نے ڈیسنڈنگ نوٹ دی ہیں ہمارے یہ اس میمبر بیٹھے ہیں اس کومیٹی کے علیم جاز بڑیش صاحب ہمارے پالیمانی لیڈر بھی ہیں اس میں یہ تھے ایک دو اور میمبر تھے احمد بھٹی صاحب تھے احمد مجتبا صاحب تھے ہمارے ڈیسنڈنگ نوٹ ہیں اس میں اور ہم نے ٹوئنٹی نائن امینڈمنٹ دی ہیں اور ہم نے آپ کے بل کی بھرپور مخالفت کی ہے ادھر اور آپ نے نہ ہی ہماری امینڈمنٹ انٹرٹین کی آپ کو اتنا ڈر ہے جس طرح آپ کا ڈیفیمیشن بل ہوا تھا تو اس میں آپ نے نہ ہی ہماری امینڈمنٹ انٹرٹین کی ہمارے ڈیسنڈنگ نوٹ آپ نے بڑی مشکل سے لگائے تو آپ سیدھا سیدھا مرشلہ کی طرف جا رہی ہیں ہم تو پہلے بھی مرشلہ ایز ای سیبل مرشلہ ٹریٹ ہو رہے ہیں ہم سے ہم کو جمہوری حکومت کی طور پر تو ٹریٹ نہیں ہو رہے آپ ایک ادھر سے آپ کہتی ہے کہ صوبے پہ بوجھ پڑ رہا ہے آپ محکموں کو مرچ کر رہی ہیں اور اٹھارہ بلین روپیز آپ جو آپ نے نئی نفاظ شریف فورس بنائی ہے اس پہ آپ لگا رہی ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے آپ پیررل اس کا آپ نے ڈیپٹی کمیشنر کو ہیڈ بنا دیا ہے ای ڈی سی جی کو ادھر کومیٹی کے ممبرز ہیں کیا ڈی پیو دیکھیں پولیس کے ساتھ ہمارا اس وقت شدید اختلاف چل رہا ہے ہمیں پنجاب پولیس پہ بالکل اعتماد نہیں ہے اور خصوصا جو آئی جی کی کار کردگی ہے لیکن ایک پیررل فورس کے ہم خلاف ہے آپ کو اتنا ڈر تھا کہ آپ نے نہ ہماری امینڈمنٹ لی نہ ہمارے ڈیسنٹنگ نوٹ کو کنسیڈر کیا اور آپ نے وہ بل پاس کر دیا اپنی عددی اکثریت سو کار اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پہ تو آپ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ عوام گنگے پہ رہے ہیں یہ اتصاب آپ کا کریں گی یہ عوام اور میں آپ کو یہ بتا دوں یہ آخری چانس ہے آپ کے پاس اور جس طرح آپ ان اداروں کو گسیٹ رہی ہیں پولیٹکس میں یہ آپ اس پنجاب کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہی ہیں آپ پہلے تو سکولوں کی تو یہ عالت ہے کہ آپ سکولوں کو پرائیوٹ کر رہی ہیں اور ان کے پیرلل آپ بنا رہی ہیں ایک نواز شریف فورس آپ اٹھارہ بلین روپیز کس مت سے نکالیں گی مجھے بتائیں ان کی جو ایکسپینڈیچر ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل والی جو ان کی پریس کانفرینس ہے وہ بکھلات کا شکار ہے اور میرے خیال میں جو یہ غیر آئینی اور یہ ایک آہ ہائیبرڈ یہ ایک آہ آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے جو کہ آہ اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور اس پہ میرے خیال میں پورا پاکستان اس وقت تشویش کا شکار ہے کہ اب میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اس جو آئینی ترمیم ہے یہ مرش اللہ کی اکڑی ہوگی جس طرح مرش اللہ لگتا تھا اور مرش اللہ میں پیرلل کورٹس بن جاتے تھے یہ اسی طرف جا رہے ہیں سپریم کورٹ سوائے طلاق اور نان نفقہ کے پھر کوئی کام نہیں کر سکے گا ایک پیرلل ان کی عدالت بن جائے گی جو کہ بالکل ان کی ثواب دیت میں ہوگی جو بھی گورمنٹ ہوگی یہ تو ایک موڈل ایسا لے کے آ رہے ہیں سہار تو موڈل جو بیس سال چلے یہ تو جب بھی آتے ہیں تو ایسے ایسے پرزے نکالنے شروع ہو جاتے ہیں ان کو ان کو نکالا جاتا ہے ان کے کان سے پکڑ کے ان کی عدتوں کی وجہ سے تو محترمہ میں آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انسٹیوشنز کو کام کرنے دیں آپ ان کو سیاست میں نہ لے کے آئیں آپ کی جو پولیس آپ کی جو ایڈمیسٹریشن آپ کی انتظامیہ کی غلط دیل کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے ہم اللہ کرے کہ یہ واقعہ نہ ہوا ہو ہم خود ماں بہنے والے ہیں لیکن جس طریقے سے آپ کی گورنمنٹ تین چار دن سے اس واقعہ کو پوری طرح اچھال رہی ہے اور مدہ ڈال رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پہ تو آپ کے خواب میں بھی پاکستان تحریک انصاف ہے آپ کے عصاب پہ بھی پاکستان تحریک انصاف چھا چکی ہے ہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر آٹھ سو چار آپ سب کے عصاب پہ چھا چکے ہیں تو میں موڑی ہوں تال ہے آج ہے آج ہے آج ہے یہ لیکن اس محسوس 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 دیکھیں جی جو پی ٹی آئی کی تصویر لگی ہیں آہ بانی چیئرمن کی تصویر لگی ہیں نہیں کل میں نے بھی ایک دو جگہ پہ دیکھا ہے دیکھیں بات یہ ہے ہم ایک جماعت ہیں انہوں نے ہمیں کہا ہے دہشتگرد دہشتگرد ہونا اور بات ہے اور کسی کے جائز حقوق کے ساتھ یکجیتی کا اعلان کرنا اور بات ہے میں آپ کو ایک میں واضح الفاظ میں یہ ارز کر دوں کہ یہ پولیٹکس تعلیمی اداروں میں گس چکی ہے یہ نواز شریف فورس کیوں بنی ہے یہ اسی لیے بنی ہے کہ ہم نے کابو کرنا ہے عوام کو یہ اس زمانے کی آپ آپ کو شاید یاد نہ ہو یا آپ نے پڑا دیفنیٹلی آپ کو پتہ ہوگا جو ایف ایس ایف بنی تھی بھٹو دور میں یہ اسی کی ایک شکل بن رہی ہے تو یہ بڑے خطرناک طرف جانے ہیں دیکھیں میری بات سنیں لائر تو پروفیشنل ہوتے ہیں جو میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی لائر کرے گا یا نہیں یہ ان کا پروفیشنل کام ہے جب ایک قتل ہوتا ہے یا میں وہی عرض کر رہا ہوں اب ہمارے دیکھیں ہمارے ونگز کی اپنا نجی لائف بھی تو ہے نجی اب اصل بات یہ ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں ہوا کیا ہے میں دوبارہ بڑے احتیاط سے میں الفاظ کو استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بچی کا معاملہ ہے ہم سب بچیوں والے ہیں ان کی آپ پہلے دن کی سٹیٹمنٹ دیکھیں ان کی پولیس کی ان کے منسٹرز کی سٹیٹمنٹ دیکھیں اس کے بعد کل آپ کو جو کل محترمہ نے پریس کانفرنس کی ہے وہ سب کا جواب آپ کو اس سے مل جائے گا کہ کتنی کنٹرڈکشن ہے ہم آگے تو تب جائیں پہلے یہ خود تو ایک پیچ پہ آئیں دیکھیں جی پہلی بات جو محترمہ چیف منسٹر ہیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس پوری فیملی کی اس لیمیٹڈ کمپنی کی اصاب پہ چھائی ہوئی ہے ایک ٹک ٹاکر گورنمنٹ جو ٹوٹل ٹک ٹاک پہ ساڑھے بارہ کروڑ عوام کو چلا رہی ہے اب دہشتگرد ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ سنیاں ہون گلیاں تے بچ مردہ یار پہ رہے یہ ان کی خواہش رہے گی یہ ان کی خواہش رہے گی پاکستان تحریک انصاف عوام کے حقوق کے لیے لڑے گی لڑتی رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ان کے اصاب پہ سوار ہوگی دوسری اے تجاج کی بات ہاں آپ بھی کرنے سر بات یہ ہے کہ ہر بندہ نظر آ رہے ہیں اتنی فستائیت ہے اتنا یہ اس وقت جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی منارے پاکستان پہنچ گیا کوئی مال روٹ پہ نظر آیا کوئی آہ کوئی آپ کو نظر آیا گارڈن ڈاؤن دیکھیں اس اتنی فستائیت میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف فیس کر رہی ہے میرا نہیں خیال کوئی جماعت فیس کر سکتی ہے اس نے کہا کہ جو یہ وقت ہوا ہے نینجی کالجز کا ادھر کتنا کے منابے کس کا کوئی بیٹرام نہیں ہے تو اس نے اس کے باوزوں کی طرح بڑا ایک سر ہے وہ بس بڑا چیز ہوگیا ہے اس نے بس بڑا چیز ہوگیا ہے اس میں یہ بھی آئیت کر رہی ہے امران بان کی امیان ہے کہ جو یہ میں ہے وہ کون ہوتے ہیں اپنی طرح سے ڈاکٹر کی ان کے حوالے سے بیان دینے ہمارے اپنی ملاقات ہی ہوا ہے یا نہیں کہ اس کا پاکستان تریقے وہ آپ کو مجھرمتا ہے اچھا پہلے میں انہوں کا جواب دوں دیکھیں میں نے تو پوری پریس کانفرنسی اسی بات پہ کی ہے کہ اس کو پولیٹی سائز کر رہی ہے یہ چیف منسٹر دیکھیں ہم تو کہتے ہیں اماؤں بہنوں والے ہیں کہ اللہ کرے اس قسم کی واقعات نہ ہوں لیکن جس طریقے سے انہوں نے ناکامی کے ساتھ اس واقعے کو ڈیل کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے وہ آپ کے بھی سامنے ہیں اور ہمارے بھی سامنے ہیں میری پوری پریس کانفرنس اسی بھی ہے کہ اس میں ناکامی پنجاب گورنمنٹ کی ہے کس کے نہیں مجھے دیکھیں اتم اعتماد کا مجھے نہیں پتا بات یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل کومیٹی ہے ہماری کور کومیٹی ہے سارے فیصلے اس میں ہوتے ہیں تو میرا خیال میں ایسی کوئی بات ہوتی ہے دیکھیں بات سنیں میری یہ جو زیوم کیا جاتا ہے نہیں نہیں اگر اور مگر پہ اس پہ یہ کل یا پرسو یا چود یہ چیز سامنے آ جائے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عورت کوئی گھر کی کسی بہو بیٹی کو یا بیٹے کو وہ انٹینشنلی کہہ کہ میرا بیٹا اگواہ ہو گیا ہے میری بہن اگواہ ہو گئی ہے میری بیوی اگواہ ہو گئی ہے تو میں اس معاملے میں اس لیے کومنٹ نہیں کروں گا کہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں ڈاکٹر زرکا کی ویڈیو بھی آ چکی ہے ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ ان کا بیٹا اس وقت لا پتے ہیں جی مہترین مجھے نہیں میں تو بزنس مین ہو ہی نہیں جی میں تو پاکستان تحریک انصاف کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے جی سوئے لفظر میں میں دیکھیں جی میں کسی کی ذات پہ جب تک تحقیق نہ ہو تو میں کسی کی ذات پہ محترمہ بات نہیں کر سکتا ادارے ان کے موجود ہیں وہ تحقیق تفتیش کریں اس لیے ہم ادر بیٹھے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پروٹیسائز نہ کیا جائے اس کی تفتیش تفتیش لیکن لاہور میں جو کل اتجاج ہونے جا رہا ہے ویسے تو میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں اپنے سارے دوستوں کو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف چوبیس گھنٹے اتجاج ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جب ہمارے ایم پی ایس غائب ہوتے ہیں ہمارے ایم ایس غائب ہوتے ہیں ان کے گھروں پہ تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے جل پہ کیا گدھوڑی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ فیصلہ تنظیم اور پنجاب کی تنظیم وہ مل کے کھا ہے اب جا میں تو ورکر ہوں جی ورکر مل کے کھا ہے بلکر مل کے کھا ہے آج آپ جب ہی رہے جنگل پھر یہ ہے اور آئی جل سکتا ہے اور مل کے کھا ہے جنگل پھر تو مارچ ازار کے راتے بہت ہی رہی ہے اور آج آپ نے ہمارچ میں تک رہے ہیں جب ہی رہے ہیں جب پتہ ہی رہے ہیں جب پتہ مجھے کے دور میں کہوئینا رہی کریں بس آرچے لیتے رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ جس سائٹ میں کریں ملویہ کے ساتھ رہیں ہم حق اور انصاف کے ساتھ کریں